اسلام علیکم آج ہم دوبارہ اسی موضوع کے ساتھ حاضر حکمت ہے جس پہ کل ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور کل کی ویڈیو ہم نے بنائی تھی لیسن پہ کہ لیسن کا استعمال ہم کیسے کر رہے ہیں وہ آپ کو بتایا تھا کہ لیسن کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں لیسن کیونکہ براہ راست ہر گوش نہیں کھاتے اس لیے ہم نے انہیں پانی میں گرائنڈ کر کے پانی میں ملا کے پلانا شروع کر دیا تو ویڈیو ہم کیونکہ چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں کابی سارے جو ایکسپائرڈرز اور آدموں دیکھتے ہیں تو اسی طرح کچھ فائد میں سے فیڈبیک کیاتے ہیں جیسے استاد مدرمکاری عطیق صاحب کا بھی آج فیڈبیک آیا یہ لیسن والی ویڈیو پہ تو آپ نے یہ فرمایا کہ لیسن میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایسی پرپرٹیز ہوتی ہیں جو اس کے آئیٹم ہوتے ہیں وہ جسم میں جا کے ٹوٹتے نہیں ہیں مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک قسم کا نقابل حضم ہوتا ہے تو یہ اسی طرح یہ مینگنیوں کے لیے باہر نکل جاتا ہے تو یہ مطلب کی جانور کے لیے اس طرح افائدہ مند یا مطلب افادیت اس کی ثابت نہیں ہوتی تو ایک لیسن کا آپ کہہ رہے تھے اور ایک کہہ رہے تھے ہلدیہ کہ ان دونوں چیزوں کو اگر ہم نے ان کا فائدہ لینا ہے یہ دونوں چیزیں اگر دیکھا جائے میڈیکلی تو اس میں کافی سارے ویٹامینز بھی ہیں مندرز بھی ہیں اس کے علاوہ افادیت کافی زیادہ ہیں کہ مختلف امراض میں آپ کہہ لیں بیماریوں میں تو یہ براہ راست حضم نہیں ہوتے جسم میں تو کسی طریقے سے انہیں حضم کرنا بڑتا ہے یعنی کہ جوزے بدن بنانے کے لیے کوئی چیز ان کے ساتھ ملائی جاتی ہے اب وہ کیا چیز ہو سکتی ہے وہ انہوں نے بتایا کہ وہ سرک ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ براہ راست اس کا جوش نکال کے یا استعمال کریں یا انہیں کھلائیں تو اس طرح آپ کو افادیت نہیں ملے گی جس طرح سرکے کے ساتھ آپ اسے استعمال کریں گے تو اس کی افادیت ملے گی اب سرکے کے ساتھ کیسے استعمال کرنا ہے یہ انہوں نے بتایا کہ آپ ایک چٹاکی ایک چٹاک یعنی کہ یہ لے کے لیسن اس کو میش کر کے پیس کے کوٹ کے تو اسے آپ سرکے کی ایک بوتل میں ڈال دیں اور اس کو کوئی پندرہ بیس دن تک آپ دور میں راکھ دیں اس کے بعد پن لیں سے چھان لیں سے تو پھر آپ ان کے پانی میں سرکہ استعمال کرنا شروع کریں جس طرح بھی آپ کرتے ہیں ہم جس طرح یہ لیسن دے رہے ہیں اس حساب سے اس مقدار سے یا حسب ذائق آپ کہہ لیں کہ آپ اسے استعمال کریں تو سرکے کے ساتھ جب یہ لیسن کا استعمال ہوگا تو وہ پھر جزوِ بدن بنے گا اور اس کی افادیت آئے گی سرکے کے باہر میں بیکاری صاحب نے فرمایا کہ اس میں بھی وہ ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں کافی ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو لیسن میں ہوتی ہیں مطلب یہ انٹی فنگل بھی ہے اس کے علاوہ جو جنور کا کلیسٹرول لیول آپ دون ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے اسے بھی گنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ blood pressure کا بتا رہتے ہیں اسے بھی یہ منیجھ کرتا ہے تو اس میں بھی کافی ساری خصوصیات ہوتی ہیں تو انگار کہ آپ اس طرح اس سے استعمال کریں تو اس کی زیادہ افادیت آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک کالی مرچ وہ بھی اگر ہم ایک چھٹکی ڈال دینا اس میں ایک بڑی چھٹکی اسی بوتر میں تو وہ بھی بڑی اچھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کالی مرچ بھی تو اس کا محلول اگر ہم بنا کے تیار کر کے استعمال کرتے ہیں تو زیادہ فائدہ مند ہے بشاک پانی میں کر لیں یا پھر حامی سے کہتے ہیں کہ آپ سپری بھی کر سکتے ہیں فیڈ کے اوپر تو فیڈ کے وہ اجازات جو ناقابل حضم ہوتے ہیں یعنی ہم انگریز میں ٹی ڈینس کہتے ہیں ٹی ڈینس کے علاوہ کچھ ایسے اجازات ہیں ٹی ڈینس تو وہ ہوتے ہیں جو کابل حضم ہوتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل ڈیجسٹیبل نیوڈرینٹ ٹی ڈینس کے علاوہ کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں مایکرو لیول پہ جو حضم نہیں ہوتی ہوتے ہیں تو یہ اگر ہم اس محلول کا اس سرکے کا سپریہ کرتے ہیں فیڈ کے اوپر تو اس سے وہ بھی چیزیں قابل حضم ہو جاتی ہیں اور زیادہ فیڈ کی افادی نہیں ملتی ہے جانوروں کو اس کے علاوہ حلدی کے حوالے سے بھی کاری صاحب نے فرمایا کہ حلدی بھی اس طرح کی حضم نہیں ہوتی برایاست وہ بھی اگر ہم جانور کو کسی چیز کے ساتھ استعمال کروانا شروع کریں تو اس کی بھی زیادہ افادیت ہے مطلب یہ کاری مرچ کے ساتھ اگر حلدی کو ہم اٹیج کریں منصلی کریں تو وہ بھی فائدہ ماں ثابت ہو سکتی ہے تو اس میں بہتر منوں نے یہ کہا ہے کہ آپ تین چیزوں کا علاوہ سے تیربہ کریں مطلب کہ سرکے کا سرکے میں ڈال کے کاری مرچ سرکے میں ڈال کے حلدی اور سرکے میں ڈال کے لیسل تو آپ ان تینوں چیزوں کو بوتل میں رکھیں بیس دن تک دور میں پھر ان کو پھون لیں صاف کر کے ہر گوشنوں کا وزن کریں مختلف ہر گوشنوں کا اور انہیں یہ مختلف چیزیں دینا شروع کریں تو اس کے بعد پھر آپ کو ریزلٹ آئیں گے کہ کیا پراگرس مل رہی ہے اس صاحب سے پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیماریاں کس میں زیادہ کام ہوئی ہیں قوت مدافعت آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ بہتر ہوئی ہے باڈی ویڈ کس میں زیادہ اچھا کیا یا جتنی بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا محلول جو ہے وہ زیادہ بہتر ثابت ہوئی ہے یہ عملی طور پر کام کرنے والا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ پر کیا جائے تھوڑا سا مشکل ہو جائے فارمنگ میں اس لیول پر تجربے کرنا کیونکہ کام کا بوجھ ہوتا ہے تو اس کی بقاعدہ تھوڑا سا تجربال مشکل ہوتا ہے لیکن کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ تجربال لازمی کیا جائے جس طرح یہ سرکے میں ایک چٹا کے لسن میش کر کے ڈال دینا اور اس طرح جو کالی ملچ ہے اس کے بھی بڑے فائدے ہیں یہ بھی اگر ہم اس میں ڈال دیں تو اس کی بھی اپنی افادیت ہے تو یہ تجربے سارے کرنے والے ہیں بہرحال جو مقصد حویٹیو کا وجہ ہی تھا کہ ہم نے لسن کی افادیت بیان کی تھی کہ کافی زیادہ ہوتی ہے ہر گوشے میں ہمارے مسائل دیں فنگس کے لئے اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک کے مسائل دیں اور کافی سارے مسائل پر بیان کی دیں تو اس میں ہمیں لسن محسوس ہوا کہ ہمارے لئے یہ مفید ثابت ہو سکتا ہے کالی صاحب اس میں اضافہ یہ فرمایا کہ آپ نے کہا کہ یہ لسن پر راست حضر نہیں ہوتا تو اس کی اگر آپ سرکے کے ساتھ اسے استعمال کرنا شروع کریں تو اس کی افادیت بڑھ دیں گی تو سرکے کے ساتھ کیسے استعمال کرنا یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ ایک مہتل میں ایک چھٹاک پیس کے ڈال دیں بیس دن دوب میں رہنے دیں اس کے بعد پھول لیں اور وہ پانی میں استعمال کرنا شروع کریں اس کا فیڈ کے اوپر سپریہ بھی کر سکتے ہیں اس سے فیڈ بھی جو زیادہ حضر شدہ ہو جاتی ہے تو چلیں اس پر ضرور تجربہ کریں گے کوشش کریں گے کہ اس میں سرکے میں لسن ڈالیں ہیلڈی ڈالیں اور کالی میٹس ڈالیں کچھ نہ کچھ تجربہ کریں ہو تو مشکل جاتا ہے لیکن کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ تجربہ کیے جا سکیں تاکہ ہمیں بھی اس کا فائدہ اور وہ فائدہ اگر ہو تو ہم آگے ویڈیو بنایتا ہوں کہ دوسرے جو ہر گوش بار بار ہیں انہیں بھی اس چیز کا فائدہ سنو گے جاتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو جس میں انتایا گیا کہ لسن کا برپور فائدہ ہم کیس طرح لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد لگے ہو سکتا ہے کالی پھر نہیں ہے گوڑی میں تب تک گریہ میں دیں جازت اللہ حافظ